قاسم صاحب آپ اگری کریں گے کہ اس وقت گورنمنٹ کے پاس کوئی معاشی طور پر بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے کہ کوئی روڈ مپ نہیں ہے کوئی لانگ ٹرم پلان نہیں ہے یا آپ کو لگتا ہے موجودہ حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ کے ایکشنز کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا آپ حالات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں یا جا رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا دیکھیں اس سوال کا جواب جا کے آنا اس عام شہری سے پوچھیں جس کے پاس اپنی رات کو بچے کو پلانے کے لیے دودھ نہیں ہے جو کہ بیٹھا یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے آج تو فاقہ کر لیا دو دن کروں گا تو میں کیا کروں گا میں کٹیگوریکلی یہاں پہ بیٹھ کے آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ کانٹینیو رہا تو لوگ خودکشیاں کرنے پہ آجیں گے عجیب قسم کی ڈیبیٹ ہے اللوجیکل قسم کی ڈیبیٹ ہے بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں یہ ڈیبیٹ سے باہر ہی نہیں آرہے بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں ساہی انہوں نے کچھ لوجیک تو پیش کرنی ہے کہ آتے ہی انہوں نے اس طرح سے دیوالیاں نے کر لیا اگر آپ کے پاس پلاننگ نہیں تھی تو پھر یہ اتنا بڑا ڈراما کیوں رچایا آپ نہ کرتے آپ کو پوزیشن میں تھے بیٹھے رہتے انتظار کرتے یہ سارا ملبہ آکے خان صاحب پہ گر جاتا آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ آپ سامنے فور فرنٹ پہ ہیں ہم پوری آپ کی بدل کے رکھ دیں گے پاکستان کو ایکسپٹ دا فیکٹ کہ آپ کے پاس زیرو پلاننگ تھی میں گھوم کے واپس جاؤں گا اس چیز کی اوپر کے عام شہری سے پوچھیں آپ اپنے محلات کے اندر بیٹھی ہوئے ہیں آپ کو نئی فرق پڑھ رہا ہے کہ عام شہری کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ایک طرف آپ مفتہ اسمائل صاحب کی بات کو میں کیا کہوں جا کے کہ جی مہنگائی کام ہونے جاری آپ کو کیا لگتے ہیں ہمارے چہروں پہ کیا لکھا ہے کتنا آپ لوگوں کو بے واقوف بنائیں گے ایک طرف آپ سٹیٹ بینک کی آج کی رپورٹ پڑھ لیں جہاں پہ جو کہ بھی پہلے کوٹ بھی کہی گئے یہ ایک سال تک کہیں نہیں جاری ہے مہنگائی بڑھنی ہے تو پھر کیا باتیں کر رہے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتا ہے یہ ڈیبیٹ کا فائدہ کوئی نہیں ہے اللوجیکل ترین یہ ڈیبیٹس ہیں آپ نے خود ہی اپنی اوپر لائے you are responsible for it and I dearly hope کہ عام انتخابات ہوں اور عوام کو موقع دیا جائے موقع دینا عوام کو دیا جائے کہ وہ اپنے خود اپنے بندوں کو elect کر سکیں تو میرا نہیں خیال کہ ان کی کہیں پہ کوئی جگہ بنے گی ان کو مو چھپانے کی بھی جگہ نہیں ملنی چاہیے چلیں بریک لیں